بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موٹیویشن میں خوش آمدید کچھ لوگ کو اپنی دندگی سے بہت سی شکایت ہوتی ہیں کہ فلانے مجھے اہمیت نہیں دی اس کو میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں تھا کرنا چاہیے میرا بھئی ہم سب کا ایشو کچھ ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان جو یہ سوچتا ہے کہ جب بھی میں شہد کی مکھی کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کیوں ڈستی ہے یا مجھے کیوں ڈنگ مارتی ہے میرا بھئی جو شہد کی مکھی ہے اس کی تو عادت ہے کہ ڈسنا اگر تو ان کے پاس کوئی بھی جائے گا آپ جائے یا آپ کے علاوہ کوئی بھی جائے گا تو وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس کو ڈسے گی ضرور مسئلہ دوسرے انسان کا ہے کہ اس نے سیکھا کچھ نہیں کہ کب کس ٹائم اور کیوں یا پھر کیا کرنے ان کے پاس جانا ہے جیسے آپ کوئی بھی چیز بزار سے لینے جاتے ہیں تو اس پر کوئی نہ کوئی ضرور احتیاطی تدابیر ہوتی ہے جیسے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو کن حالات میں رکھنا ہے وغیرہ وہ تو چیز کی احتیاطی تدابیر مگر کچھ انسانوں کی بھی ایسی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جس کو آپ نے اپنے مائنڈ سے خود مینج کرنا ہوتا ہے اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنا اچھا ذہن دیا ہے تو اس کو اس لئے استعمال نہ کریں کہ سب لوگ کیا سوچتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں بلکہ یہ ذہن رکھیں کہ یہ بدل نہیں سکتے آپ اپنے مائنڈ کو بدل دیں جب بھی کوئی ایسی بات ہو اپنے آپ کو اس جگہ سے دور لے جائیں اپنے مائنڈ کو اس انسان سے اس محفل سے دور لے جائیں اور کچھ نیا سوچیں یہ جو وقت آپ پر آیا ہے وہ ہے تو مشکل لیکن مشکل ٹائم میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ انسانوں کو سمجھنے کی قوت آجاتی ہے ایک فن آجاتا ہے ایک ہنر آجاتا ہے ایک انسان جو پہلے دن بس میں سفر کرتا ہے اور اس کی جیب کٹ جاتی ہے دوسرے دن پھر سفر کے دوران اس کی جیب کٹ جاتی ہے اور اسی طرح تیسے دن بھی اس کی جیب کٹ جاتی ہے پھر اس نے سیکھا کچھ نہیں کہ کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے کیسے سفر کرنا ہے اسی طرح ہم اپنی لائف سپنڈ کر رہے ہیں ہمارا جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا ہمیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو قدرت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے اس دنیا میں کچھ بھی بے وجہ نہیں جیسے رستے میں چھوٹا سا دن کا ہی کیوں نہ ہو اس کی اہمیت تب پتا چلتی ہے جب وہ آنکھ میں جاتا ہے یہ ٹائم بہت کچھ سکھا جاتا ہے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور سکھا رہا ہوگا ہر انسان کا اچھا وقت آتا ہے انشاءاللہ آپ کا بھی آئے گا تو اسی کے ساتھ رانمزمل کو اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ